جی محمد دلسا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کیوں بنائی پلیس آسان بھاسا میں سمجھائیں بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے میری طبیعت صحیح نہیں ہے گلا بیٹھا ہوا ہے لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دینے کی جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں میں انہوں سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ صحیح بات صحیح سے سمجھ میں آسکے اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ورنہی دنیا کیوں بنائی تو یاد رکھیں دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی ہے کرم کروانے کے لیے بنائی ہے وہ مالک ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ہمیں وہ ایک حکم سے پیدا کر دیتا ہے اس کے لیے جمین کا پیدا کرنا آسمان کا پیدا کرنا انسانوں کا پیدا کرنا مار کے جندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمیں ہمارے کرموں کا بدلہ دے اسی نے ہماری رچنہ بنائی ہے تو اس نے ہمیں امتحان لینے کے لیے اس انسار میں بھیجا ہے ہم سے کرم کرانے کے لیے دنیا میں بھیجایا ہمیں پھر ہمارا ویسا ہی فیصلہ کرے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں لاکھوں انسان رو جا رہے ہیں لاکھوں انسان مر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے تو اب یہ گور کرنے کی باتیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کے بچوں کو جب پیپر ہوتے ہیں جو بڑے یونیورسٹی ہوتی ہیں بڑے کولیج ہوتے ہیں ان میں بڑے گراؤنڈ میں بڑے میدان میں ٹینٹ وغیرہ بللی وغیرہ بانس وغیرہ لگاتے ہیں انتظام کرتے ہیں بچوں کو پیپر لینے کے لیے کتنے بچے آتے رہتے ہیں اور پیپر دے کے جاتے رہتے ہیں جگہ ایک ہی ہے ایک ہی جگہ پہ انتظام کیا ہوا ہے اور بچے نئی نئی طرح ہے کہ بچے آ رہے ہیں ایک ایک ساتھ امتحان دے کر پیپر دے کر ٹیش دے کر جا رہے ہیں پھر دوسرے آ رہے ہیں پھر وہ چلے گے پھر اور آ رہے ہیں پھر وہ چلے گے پھر اور آ رہے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور ہم دیکھو گوھر کرو اس بات کے اوپر کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا ایک جگہ ہے دنیا دنیا ایک ہے جگہ ایک ہے اور اس میں کتنے لوگ اپنے جیون کا سمحہ پورا کر کے کر کر کے اور امتحان دے دے کر مرمر کر یہاں سے جا رہے ہیں کتنے لوگ جا رہے ہیں ایک مکان میں کتنی پیڑیاں گجر گئیں ہے کہ نہیں پہلے وہ تھے اب وہ مر گئے اب دوسرے اس کی اولاد ہے پھر وہ مر گئے پھر اس کی اولاد ہے تو دنیا ایک ہی ہے جگہ ایک ہے اور کتنے لوگ یہاں امتحان دے دے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے کرم اکھٹے کر رہا ہے پھر سب کو ویسا ہی بدلہ دے گا اب یہ بات سمجھے گا کون دھرتی پہ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اس سچائی سے انجان ہے کہ حقیقت میں جس مالک نے ہمیں جیون دیا ہے وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے ہمارے کرم اکھٹے کر رہا ہے پھر موت کے بعد جو جندگی ہے ہمیں ویسا ہی بدلہ دے گا زیادہ تر لوگ اس سچائی سچائی سے بے خبر ہیں انجان ہیں لیکن انترات جانتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں بیسا ہمیں برنا پڑے گا سمجھ میں آری بات یہاں سچائی اس پش روپ سے اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی ہے سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں ہمارے جیون کا ہی بھروسہ نہیں ہمیں بھی مرنا ہے سب جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر لوگ صحیح اور غلط راستے پر چل رہے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ تجھے سب معلوم تھا پھر بھی تجھے غلط راستے پر چلتا رہا تو کوئی بھی انسان اللہ پر اعتراج نہ کر سکے گا تو جانتے ہیں سب ہیں میں نے اس دنیا میں بغیر گرم ہوئے سانتی کے ساتھ نصیت حاصل کرنے والے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جب اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں لوگوں سے ہیں تو بغیر گرم ہوئے جب اللہ کا ذکر کریں گے انسان فوراں گرم ہو جائے گا اور گرم ہو کے جوس میں آ جائے گا جوس کا مطلب گصہ اور گصہ اکل کو کھا جاتا ہے جب گصہ اکل کو کھا جاتا ہے تو پھر انسان کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے پھر وہ صحیح بات کو صحیح سمجھ کے ساتھ سمجھ نہیں پاتا پھر وہ غلط راستے پر چل جاتا ہے جس کا انجام بہن کر ہوتا ہے تو میں نے اس دنیا میں بغیر گرم ہوئے سانتی کے ساتھ اللہ کے ذکر سے نصیت حاصل کرنے والے بہت کم دیکھے اور جیدہ تر انسان سیطان کے فندے میں فسے ہوئے دیکھے میں تو اپنی بتا رہا ہوں آپ کو جہتر انسان سیطان کے فندے میں فسے ہوئے دیکھے بڑے بڑے دیندار ہاں فندے میں فسے ہوئے دیکھے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ سیطان کے فندے میں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے سیطان انسانوں کی اکل کو کھا گیا صحیح بات انسان جب سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو سمجھے کہاں سے جو اپنے مالک کی خوش کرنے کو تیار ہوگا سچائی کی تحقیق کرنے کو تیار ہوگا جیون کا مقصد جاننے کو تیار ہوگا جب ہی تو اللہ رات دکھائے گا اسے جو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کیوں سیطان کے فندے میں فسے ہوا ہے سیطان اکل کو کھا گیا آپ سچی بات سمجھائیں وہ ٹھڑی رہا پر چلے گا اکل سے صحیح بات کرے گا ہی نہیں چونکہ سیطان اکل کو کھا گیا اس کی نیت کی ہے بچہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالی ان پر سیطان کو مسلط کر دیتا ہے حاوی کر دیتا ہے تو یاد رکھیں دنیا میں ہر انسان کرم کرنے کو آیا ہے اور سب کو اللہ تعالی نے جیون کا سمجھ دیا ہے مرنے کے بعد آج جن رشتے ناتوں میں انسان مگن ہیں دنیا میں بھٹکا ہوا ہے دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جی رہا ہے یاد رکھیں مرنے کے بعد یہ سارے رشتے ناتیں ختم ہو جائیں گے انسان انسانوں کو اپنی اپنی پڑے گی یاد رکھیں مرنے کے بعد کوئی کسی کا جمعہ دار نہیں ہوگا جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا اللہ تعالی نے جیون دے کر جینے کے سارے سادھن پیدا کر دیئے ہیں درتی پیسے پیدا کر رکھیں ہمارے لیے خود ہم سے چھپا ہوا ہے کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے امتحان لے رہا ہے ساری تعریفوں کا مالک ہے جس نے ہمیں گندے پانی قدرے سے پیدا کیا ہے پھر ہمارے کرم کرنے کے لیے دن کو نکال دیتا ہے پوری دنیا کو روسن کر دیتا ہے کیا ہمارے بس میں یہ کم تو پھر ہم تعریف کے لائک ہے اللہ تعریف کے لائک ہے جو سارے جہان کو روسن کر رہا ہے ہمارے سونے کے لیے رات کو پہ پیدا کر رہا ہے ہمارے جندہ رہنے کے لیے ہواں کو چلا رکھا ہے سنیں ہمارے جمین میں پیداوار نکالنے کے لیے بارز کو برساتا ہے یہ سارے سادھن یہ کون چلا رہا ہے کیا ہمارے بس میں یہ چلا رہا ہے تو پھر تعریف کس کے لیے اللہ کے لیے ہمارے لیے اللہ کے لیے تعریف ہے اللہ کی تعریف پر راضی ہو جاؤ اور محتاج بن کر اس کی خوج کرو تب وہ راہ دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زیبن دے کر جینے کے سارے سادن پیدا کر رکھے ہیں خود ہم سے چھپا ہوا ہے کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے وہ ٹیسٹ لے رہا ہے کہ کون دنیا میں میری قدر کرتا ہے کون میری خوج کر کے مجھے راجی کر کے مر کے آتا ہے اور کون میری ناقدری کر کے آتا ہے دونوں کے دو انجام تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو راجی کر کے جائے اس کے لیے ہمیسا کامیابی کا زیبن ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جائے اس کے لیے ہمیسا ناکامی کا زیبن ہے نرک کی آگ میں اب ایمانداری سے بتاؤ جمین میں اتنی طاقت ہے رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کر دے گنے کو میٹھا کر دے سیب کو میٹھا کر دے سنترے کو کھٹا کر دے میٹھا کر دے چھوارے کو میٹھا کر دے جمین میں اتنی طاقت ہے نہیں یہ بیجان مٹی ہے اللہ کے حکم سے جمین میں سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ یہ لے رہا ہے کہ دنیا میں میری خدرت کو پہچان میں نے تجھو عقل دی ہے عقل کا صحیح استعمال کر جیون کے سمیں کو برباد نہ کر کو یہ پسند ہے کہ بنا دیکھے میرے بندے میری پہچان کر اور مجھ سے ڈر کر مجھے راضی کر کے مر کے آ جنت میں میرا ہمیشہ کی نعمتیں پا جنت میں ہمیشہ کا جیون پا ہمیشہ کی نعمتیں پا ورنہ جہنم کی آگ مجا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرنے والے کو موت پر ہمیشہ کی ناکامی کا دھکہ لگے گا کہ میں نے اللہ کی قدرت کی طرف دھیان ہی نہ دیا اتنی بڑی کائنات چل رہی تھی اسی لیے تاکہ لوگوں کو چھانٹا جائے کون اللہ سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا کون اللہ کی قدر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا تو انسان ناقدری کرنے والا مرنے کے بعد بڑا پست آئے گا کتنے لوگ دنیا چھوڑ چھوڑ کر میرے سامنے آتے رہے میں نے اپنے دنیا چھوڑنے پر کوئی ہوس میں آ کر گوھر ہی نہ کیا میں ہمیشہ جیون جینے کی چاہت میں لگا رہا دنیا کی نقلی جنگی کو کامیہ بنانے کے لیے پھرتا رہا میں نے اللہ کی قدری نہ کی اس لیے میں آج جیون کی باجی ہمیشہ کے لیے ہار گیا آج انسان گوھر کرنے کو تیار نہیں ہوس میں آنے کو تیار نہیں سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں جیون کا جو سمجھ لے کیا ہے اس کو برباد کر رہا ہے انسان کو دنیا کے دھوکے کے نصے میں صرف جینے کے مجھے دکھ رہے ہیں بس کھالی مرنے کا بالکل بھی کھیال نہیں ہے کہ مجھے ہیاسے مر کے بھی جانا ہے مجھے کچھ دنوں کے بعد مٹی میں ملنا ہے جیسے کہ میرے سامنے اور لوگ مر گئے کتنا بھینکر انجام موت پر انسان کا ہونے والا ہے اور رات دن ہوتے ہوئے اپنے سامنے انسان دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اپنی اتنے بھینکر موت کے انجام سے بے خبر ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالی نے یہ دنیا امتحان کے لئے بنائی ہے ہم سب امتحان دے رہے ہیں اپنے زیون کا سمجھ پورا کر رہے ہیں یہ باتیں جو میری آپ سن رہے ہیں یہ کہانی کے سانی ہے میرے بھائیو یہ زیون کی حقیقت ہے جلی جلی گور کریں زیون کے سمجھ کو برباد نہ کریں اور جتنا بھی ہو سکے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی جلدی اندکار سے نکل کر روسنی میں آئیں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا اور بھین انشاءاللہ جندگی رہی تفر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ